ہیلو فرینس گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھی ہوں گے ویلکم ہے آپ کا اپنے چینل میں تو جو یہ ویڈیو ہے دو تین دن کا ویڈیو رہے گا اور یہ پورا کروچود سے پہلے کا ویڈیو ہے کیونکہ کروچود آگیا تھا تو وہ ویڈیوز ٹائم میں ڈالنا پہل جروری تھا تو یہ ویڈیوز میں نے ایسے ہی بنایا ہے مطلب کچھ کچھ کلپ لے کے اور یہ کلر کلر کے اگلے مطلب جہاں پہ میرا اینڈ واہ تھا وہیں سے ویڈیو سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ کلر کے اگلے دن کا ویڈیو ہے شاید ہاں اگلے دن کا ہی ہے تو یہاں پہ نا میں کپڑے جو انپیک نہیں کیا تھا بیک کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے شادی سے آتے اگلے دن ہی ہمارا کلر ہونے لگا تھا تو یہ بیک انپیک نہیں کیا تھا میں نے تو جو دھولنے والے کپڑے تھے وہ تو میں نے کچھ نکال دیے تھے اور کچھ یہ رہ گئے تھے یہ ہینڈ ووش ہوتے ہیں شادی وغیر آپ کو پتہ ہی ہے تو میں ان کا بیک تب ہی انپیک کروں گی جب ہمارا کام ہو جائے گا کیونکہ پھر ادھر ادھر رہتے ہیں کپڑے تو میں ان کا بیک انپیک کر دیا ہے اور دونوں پہ دو بیک تھے تو دونوں بیک میں انپیک کر دیا ہے کچھ بیڈ میں رکھنے والے کپڑے ہیں تو انہیں ابھی یہ کی بیڈ بھی مجھے سیٹ کرنا ہے کیونکہ بیڈ میں اس دن میں نے کپڑے ایسے ہی ڈال دیا تھے سیٹ نہیں کیے تھے تو میں نے کہا جب میرے پر ٹائم ہوگا تب کروں گی کیونکہ باہر فیالا ہوا تھا سب کچھ تو بیگ میں میں نے ایسے ہی رکھ دیتے تو یہ بیگ وہ بیٹ کے کپڑے ہیں تو یہ میں نے سائٹ رکھ دی ہے اور جو ساڑی وغیرہ ہے وہ میں اوپر رکھ دوں گی بیگ میں ساڑی میری بیگ میں رہتی ہے ابھی فیلال میں نے لارکھی ہیں یہاں ساڑیاں کیونکہ یہ شادی تھی اور ابھی ایک اور شادی ہے پھر ایک اور فنکشن ہے تو اس وجہ سے میں نے ساڑیاں لارکھی ہیں تو پھر اس کو بعد میں یہ بیگ پورا وہاں ہی لے جالوں گی سسرال میں ہی وہی میری ساڑیاں رہتی یہاں جگہ بھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے رنٹ کے کمرے میں ایسے ہی ہوتا ہے تو پھر یہاں جگہ بھی نہیں ہے تو پھر میں نے کہا یہ کپڑے بعد میں وہی لے جالوں گی ابھی دیرے دیرے جو میری یوز ہو گئی ہیں ساڑیاں ان کو بھی لے جالوں گی اور تو بس ابھی فیلال میں نے اس بیگ میں ہی پیک کر کے رکھ دیا ہے تو سب ایک ساتھ پھر لے جالوں گی سسرال میں کیونکہ سیف بھی رہتی ہے گودریج بھی وہی ہیں میری تو وہی رہتے ہیں تو بس اس بیگ کو تو رکھ دوں گی اس کی جگہ پہ فیلال اس کی جگہ میں نے یہ مہیرہ کے اوپر ہی بنا رکھی اور کہیں جگہ بھی نہیں ہے اور اس لئے میں نے یہ بیگ مانگوائے تھے اس میں نہ سیف رہ جاتے دھول وغیرہ نہیں لگتی ہے تو یہ بیگ بہت کام آئے میرے بیٹ کو ارینج کرنے میں بھی بہت کام آئے ابھی ویسے میں نے بیٹ کو ارینج کرنے کے لئے بھی چھوٹے چھوٹے سے بیگ مانگا رکھیں وہ پتہ نہیں کب تک آئیں گے بھی فیلال لیکن ارینج تو کرنی ہے تو یہ دیکھو دو دن کے کپڑے جس دن ہمارا پینٹ ہوا تھا اس دن بھی میں نے رات کو دو تین بیگ کپڑے دھولے تھے اور پھر صبح بھی دھولے تھے تو یہ سارے کپڑے ہیں اتنے سارے کپڑے ہو گئے تھے کیونکہ سارے کبر یہ کبر بھی میں نے بچھا دئی کبر بھی بچھانے تھے اور بیٹ شٹ سب چیز ہی دھولا گیا تھا اور جو اپنے کپڑے تھے یا دن گئے تھے تو اس دن کے کپڑے بھی تھے پھر وہاں کے کپڑے بھی تھے پھر شادی کے کپڑے بھی تھے پھر ایکسٹرا جو ادھر ادھر لٹک رہے تھے وہ بھی تھے ہوتا ہے نا سارے دھول دھول ہو جاتی تو سارے ہی کپڑے ہم نے دھول دیئے تھے تو بس انہیں تہہ لگا دیتے اس کے بعد کروں گے اپنے بیٹ کی صفائی موسیقی 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 تو سارے کپڑے تہہ لگانے کے بعد آگئی ہوں میں بیٹ کے اندر جیسے آپ دیکھے رہوں گے پوٹلیاں باندھ کے رکھی تھی رکھتے رکھتے یہ پوٹلیاں کھل بھی گئی تھی اور یہ ساری پنی 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 مطلب بیٹ کے اندر ڈال دیتی ہوں یہاں رکھوں گے لیکن پھر جب رکھ کے بھول جاتی ہوں تو اس بار میں نے پنیاں ساری ایک پنی میں رکھ دیا اور وہ پنی میں نے ایسی جگہ رکھ دی کہ مجھے یاد رہے تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب ڈھونڈو تب ملتی نہیں ہے چیزیں تو بس ان کو بیٹ شیٹ وغیرہ میں جس میں میں نے باندھا تھا انہیں بھی تہہ کر کے اسی کے اندر رکھ دوں گے ویسے میں نے اس کے لئے بھی چھوٹے چھوٹے بیگ منگا رکھے ہیں بٹر وہ فیلال ابھی پتہ نہیں کبھائیں گے لیکن یہ کی کپڑے تہہ لگا کے رکھ دیتی ہوں جب وہ بیگ آئیں گے تو پھر ان کے اندر رکھ دوں گی ہے نا ابھی تو بیٹ آرینج کرنا ہی ہے کیونکہ پھر اب سردیو ویسے فل سلیپ کے کپڑے بھی نکلنے لوہر نکلنے ہیں تو وہ بھی میں ابھی چھان چھوٹے رکھ دوں گی کہ کون سے اب یوز ہونے کپڑے تو اس کے نیچے میں نے کپڑا بچھائیں تھا ہم یہ تھا کپڑے سے کیلئے کپڑے سے میں نے ملد ساف کر دیا تھا تو بس یہ کپڑا بیچھا دوں گی اس کے نیچے اور تھوڑا بچھا رہے تو صحیح لگتا ہے نا تو بس یہ بچھا کے سارے کپڑے اچھے سیٹ کر دوں گی اور میں ب couple چیزوں نے مجھے پتاؤنا چاہییے کون سی چیزوں بیاں تو مجھے پتاؤنا چاہیے اس کے اندر کے ہوا ایسے بیاں لوگیں کہ اگر بیٹ سیٹ بھی ہے اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو میں دوبارہ وہ چیز سیٹ کرتے پتہ نہیں کہ یہ کیا عادت ہے تو بس یہاں پہ یہ سارے کپڑے رکھ دوں گی کیونکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے دھونڈنا 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 مجھے پھر نہ مجھے دھونڈنا ہی ہو جاتا ہے مطلب مجھے ملتا نہیں یہ کچھ سامن چاہے اگر میں نے اپنے ہاتھ سے نہ رکھا ہو تو بس یہاں پہ یہ ہی ہے یہ ہوتی ہے سب کے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کا گھر ان کی طرح سے رکھا ہونا چاہیے کہ جب وہ دھونڈے تو انہیں آسانی رہے کیونکہ یہ سارے کام عورت کو ہی کرنے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ابھی میں کوئی علمیرہ بھی سیٹ کرنے اس دن میں میں نے علمیرہ جلدی باجی میں ایسی رکھ دی تھی اور مجھے اب وہ ہو رہا بیچے نہیں ہو رہی کون سا سامن کہا ہے کون سا کہا ہے تو اس لئے مجھے علمیرہ بھی سیٹ کرنی ہے تو چلو بیٹ پہلے بیٹ سیٹ کر دیتی ہو اپنا اس کے بعد جاؤں گے علمیرہ سیٹ کرنے کے لئے موسیقی موسیقی تو یہاں پہ بیٹ سیٹ بچھا کے یہ اب نیکس ڈے کا ہے یہ نیکس ڈے کا ہے نیکس ڈے کا یا سیم ڈے کا مجھے دھنگ سے دھیان نہیں ہے کیونکہ مطلب دو تین دن کا ویڈیو مطلب پہلے کا ویڈیو کیا نا اس لئے مجھے دھیان نہیں ہے تو یہاں پہ میرے کوئی علمیرہ میں بوڑی تھی نا علمیرہ مجھے سیٹ کرنے اور اس میں ابھی کروچوت کا سامان بھرا ہوئے نا تو تھوڑا ایکسٹر بھی ہو رکھا ہے سامان تو یہ ہے کہ میں اپنے حساب سب سیٹ کر کے رکھ دوں گی علمیرہ میں پھر مجھے ٹینسن ہوگی تو اس پنی میں میں نے ساری پنیاز وغیرہ رکھ دیا ابھی یہ کھڑی رکھ دیا تاکہ مجھے مطلب ہو رہے تو ابھی بہت سارا سامان اس میں سے ویسے جانا ہے تو ابھی علمیرہ فل سی لگ رہی لیکن یہ کھالی ہو جائے گی دیرے دیرے نا لیکن یہ کہ میں نے اپنے اچھے سے سامان سیٹ کر لیا تو مجھے بڑی تسلیح ہو گئی یہ کہ میں نے اپنے حساب سے سامان لگا لیا ہے اور تسلیح بھوجی اور سچ میں مطلب آج کرنا کمر کی بینڈ بجگی ہے بینڈ کیا بتاؤں کہ اتنی کمر توڑ محنت ہوگی یہ بہت زیادہ کیونکہ پتہ یہ آپ کو پوری علمیرہ سیٹ کرنا بیٹ سیٹ کرنا بہت دکت تھی اب یہ نیکسٹ وہ اسی دن کا ویڈیو تھا یہ نیکسٹ مارننگ کا ویڈیو ہے یہ اسی دن بیٹ سیٹ کرنے کے بعد میں نہانے وغیرہ گئی تھی اس کے بعد میں نے علمیرہ سیٹ کری تھی اور اب یہ نیکسٹ بچوں نے کہا تھا اس سے پہلے ہم سسرال بھی ہو کے آگئے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا برشبتی والمی کی جہنتی کی چھٹی تھی تو اس دن ہم سسرال بھی گئے تھے پہلے دن بدھوار کو شاید رشبتی والمی کو چھٹی تھی اور یہ سیٹرڈے کا ویڈیو تو بچوں نے کہا تھا ہمیں برگر کھانا کیونکہ یہ برگر والے بندوں میں وہی سے لے کے آئی تھی ہم مارکٹ گئے تھے اور وہاں بھی صفائی کری میں نے بڑھ ویڈیو نہیں بنایا کیونکہ میرے پاس آلریڈی ویڈیوز تھے تو میرے کو پھر میموری فل ہو جاتی ہے فون کی اور پھر میں نے بنایا بھی نہیں میں نے کہا کتنا بناوں گی ویڈیوز ابھی پہلے ہی والے نہیں گئے کیونکہ اس کے بعد سیدھے کروچوت کے ہی ویڈیوز جانے تھے تو اس وجہ سے پھر میں نے وہاں کا ویڈیو بھی نہیں بنایا سسرال کا اور صفائی وغیرہ کری وہاں بھی ہم نے صفائی کر لیا جو بچی بھی صفائی تھی وہ میں نے کر لیا اور ڈن ہو گیا وہاں کا معاملہ بھی تو بس برگر بچوں نے کہا تھا برگر بنانا ہے سیٹرڈے کو ہوتا ہے اپنے پسند کا کچھ لے جائے تو بچوں کو یہ لے جانا تھا پھر سنڈے کے دن تو تھا ہی کروچوت تو یہ کروچوت کے پہلے دن کا ہی ویڈیوز سیٹرڈے کا تو اس دن ہی لے جاتے بچے برگر وغیرہ تو بس یہاں پہ میں نے برگر تیار کر دیا اور بچے بڑے خوش ہو گئے تھے ممی مارکٹ جیسا برگر ہے کیونکہ ٹکی کا ہی تیسٹ آتا ہے بچوں کو جانے کے بعد میں نے جھڑو وغیرہ کیا اس کے بعد میں آگئے تھے اپنے یہ اور کام کے لئے جو چھوٹے کام چھوٹے ہوئے تھے جیسے یہ بولڈ کلین کرنا تو بولڈ بھی کلین کرنا ہے اور سارے بولڈ ہی گندے ہو رہے تھے کیونکہ میں نے کب سے کرے ہی نہیں تھے جب سے میرے ہاتھ کی پرابلوم ہو گئی تھی اور یہ والا زیادہ گندہ ہوتا ہے اس وجہ سے اور تو میرے اتنے گندے نہیں تھے صرف یہ ہی گندہ تھا اور ایک بہار پر کا گندہ تھا تو بس یہ سارے بولڈ میں اور یہ کریوں میں کلین سے اور بلکل آسانی سے ہی ساف ہو جاتے ہیں بیسے میں گیلے کپڑے سے کرتی تھی پرس ٹائم میں کلین سے کریوں ہلکا سا گیلہ ہلکا سا نہیں چھوڑ کے کپڑا کر دو تو بلکل اس سے بھی ساف ہو جاتے ہیں لیکن اس سے رسکی ہے تو کلین سے ساف کرنا کلین نہ ہو تو تھینر سے ساف کر لو یا گھر میں ہوم لیکویڈ بنا دو یہ بیکنگ شوڑا اور جو چومن میں ڈالتے ہیں کیا بولتے ہیں اس سے وینیگر وینیگر اور سرف وگرہ ڈال کے اگر آپ ایک سپری بنا دو گے اس سے بھی ساف ہو جاتے ہیں ٹائل وگرہ کچن وگرہ ساری اس سے ساف ہو جاتے ہیں میں نے بنایا تھا ایک بار تو بس یہاں پر میرے سارے اندربھار سارے ہی یہ ساف ہو گئے ہیں اور اس کے بعد مجھے کولر بھی ویسے ہم نے دھول دیا تھا لیکن کولر ہمیں ساف وہ کرنا تھا مجھے نا اس کو کور پہنانا ہے کیونکہ پھر اب تو بند ہی ہو گیا ہے ٹھنڈ آ گئی ہے تو اس وجہ سے یہ بند ہو گیا ہے تو میں نے کہا چلو اسے وہ کر دیتے ہیں اسے اب وہ پہنچ کے تھوڑا کیونکہ دھول وگرہ تو ایسی چڑھ رہی ہے آج کل بہت زیادہ دیوالی کا ٹائم ہے تو دھول وگرہ چلتی ہیں آپ کو پتائیے تو یہاں پہ یہ ہے کہ کولر کو ساف کر کے اس کو میں ڈھک دوں گی اس کا ڈھکن لگا دوں گی کور بڑی پریشانی ہوتی اس کا کور لگانے میں ملدہ اوپر سے چڑھانے میں بھرکت ہے جب تھوڑا لگ جائے تب تو آسانی سے نیچے کسک جاتا ہے لیکن ٹائٹ فٹنگ کا بلکل بناوایا ہے یہ کور میں نہیں بنایا ہے بیٹ شیر تھی پرانی اس کا بنایا ہے پتہ پچھلے سال یہ کور ملا ہی نہیں تھا پھر میں نے دوسرا کور بنا دیا تھا لیکن یہ والا موٹا ہے تو پھر یہ اس کے بعد یہ بعد میں ملا تھا تو وہ یہ نا کیونکہ نیچے انہوں نے سامان رکھا تھا تو انہوں نے دھونڈا دھونڈا انہیں ملا ہی نہیں پھر ایک دن میں کام کر رہی تھی وہاں صفائی کر رہی تھی تو پھر مجھے مل گیا تھا تو یہ ہی ہوتا ہے مطلب اگر میں ان سے بولوں بھی نا کہ یہ سامان دھونڈ دو یہ کام کر لو تو پھر وہ گڑ بڑی ہو جاتا ہے تو پھر مجھے نیا قبر بنانا تھا پچھلے سال بنانا پڑا لیکن پھر یہ مل گیا تھا تو اس بار میں نے پھر یہ ہی چڑھا دیا ہے کیونکہ یہ موٹا موٹی بیٹ شیٹ کا ہے جو کیس میٹ والی بیٹ شیٹ ہوتی ہے تو بس پھر یہ دیکھو بہت دکت ہو رہی تھی لیکن بعد میں پھر آسانی سے ہو گیا تھا تو یہ کام بھی میرا فائنلی ہو گیا مطلب آج جو یہ چھوٹے چھوٹے سے کام چھوٹے ہوئے تھے وہ میں نے سارے کر دیا پورے گھر کی میری اچھے سے صفائی ہو گئی ہے ابھی مجھے پتا ہے بس تھوڑا بہت کیچن کروں گی میں بعد بعد میں کیچن اور واش روم ٹوائلٹ کرنا ہے اور میری یہاں کی دیوالی کی کلیننگ صفائی پوری ختم ہو جائے گی پھر اپنے گھر رہا تو وہاں تو پھر چھوٹیوں میں دیوالی کی ٹائم پہ جائے جائے گا تب ہی صفائی کی جائے گا لیکن اتنے دن میں بات پھر گندہ ہوئی جاتا ہے تو وہاں لاشٹ صفائی وہاں کی رہے گی تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے مجھے صفائی کرنے کے لئے یہاں جاؤ سسرال جاؤ تین تین گھر مجھے منیج کرنے پڑتے ہیں دکت تو ہوتی ہے بھر کرنا بھی ہے کون کرے گا پھر ہے نا ساسسر کا بھی کر نہیں ہے کون کرے گا بیچارے وہ اپنے لئے کھانا بنا پاتے ہیں وہ ہی کافی ہیں ہمارے لئے اور ہم تو بولتے ہیں ہمارے ساتھ آجاؤ بھر ہم بھی نہیں چھوڑیں گے بڑھاپے میں اپنا گھر جہاں ہم رہیں گے وہ ہی رہیں گے تو چلو یہ ہی ہے ٹائم سمیہ ہے سمیہ ایسے ہی کارٹنا پڑتا ہے تو بس اب میں اسکولر کو کنارے رکھ دوں گی اور کیونکہ اب تو چلنا ہے نیس نے تو پہلے اس کھڑکی سے اندر جاتی تھی اس کی ہوا لیکن اب اس کی ہوا چاہیے نہیں ہمیں تو اسے کنارے رکھ دوں گی کنارے میں تھوڑا دکت تو ہے کہ بارش وگرہ ہوگی تو پھر پرابلم ہو جائے گی تو پوچھا میں نے ساری جگہ لگا لیا تھا بس یہی پہ میرا رہ گیا تھا پوچھا کرنے کے لئے تو یہاں پہ اسے میں سیٹ کر دیتی ہوں اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جانا ویڈیوز کو لائک ضرور کرنا ایسے ہی آپ کو نئے نئے ویڈیوز ملتی رہیں گے اور اب تو دیوالی ہے تو دیوالی کی شاپنگ ویڈیوز میں آپ کے لئے لاؤں گی کیا کیا شاپنگ کرتی ہوں میں تو جرور چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل وہ ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تو بس یہاں پہ یہ کولر کنارے رکھ دیا ہے میں نے فلالی یہاں پہ رہے گا اور اس کے اوپر یہ میں نے بچھا دی کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ وہ وارٹرپروف ہے نا تو اس لئے کیونکہ بارش وغیرہ ہوتی تو تھوڑا دکھت ہوئی جاتی ہے تو اس لئے میں نے یہ بچھا دیا کہ ڈائریکٹ اس میں پانی نہ پڑے تو بس ایسے ہی میں نے اور اس کا یہ پتہ خراب رکھا تو یہ پتہ بھی کار دینا اور یہ نا اچھا لگ رہا تھا پلانٹ یہاں پہ نا بلکل دروازے کے یہاں پہ چلو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بابائی ایسے ہی خوش رہی ہے مسکراتے رہی